اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب اللہ سے دعائی کے سب خیر آفیس ہیں ہشباش ہوں آج کے ویڈیو بہت خوبصور دامن کے ڈسائن پہ ہے اید آرہی آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس لئے میں نے کہا کیوں نہ آپ کے لئے اچھے اچھے دامن ڈسائن ایڈ کیے جائیں آپ کے لئے اور بھی میرے پاس بہت سارے مطبع آرہیں ڈسائن دامن کے میں مزید ایڈ کروں گی لیکن آج کے لئے یہ ویڈیو ہے اور ویڈیو آن تک دیکھے گا تھا کہ آپ کو اچھے اچھے دامن ڈسائن کا آئیڈیا ہو جائی ہے دیکھے گئے تھا خوبصورت ہے اس کے اندر آپ لیس کا بسمال کر سکتے ہیں یہ لوپس بنی ہیں چھڑ چھڑی اور اس کو کراس میں کر کے بہت اچھا ڈسائن بنائے گیا یہ بھی کٹ ورکنگ کی گئی ہے اور ان کو بہت بھی پہر طریقے سے جوڑا گیا ہے یہ بھی بہت خوبصور ڈبل میں بنی بڑی ہے یہ بھی کٹ ورکنگ کر کے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے یہ دیکھے کتا خوبصورت ہے یہ ہلو کلر میں اور بہت کمال کا لگ رہا ہے اس طرح ہی زیادہ داری کہ کٹ ورکنگ میں آ رہے ہیں اگر آپ کٹ ورکنگ نہیں کرتے تو اچھی سی لحظ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت کمال کی ڈیزائننگ ہے اس کے اوپر اگر آپ کو دامن کے اور ڈسائن ساہیے تو میرے چینب پہ اور بھی بہت ساری ویڈیو جو اپلوڈڈ ہیں آپ ان میں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کم لگتے ہیں تو آپ جائے میرے چینل کے نام پہ لکھئے دامن ڈسائن تو آپ کو دیر ہو دیر ویڈیو ملیں گی جس میں دیر سارے آپ کو آئیڈیاز میں ملیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل لائکن لازمی پریس کر دیں تاک لیٹس ویڈیو کی نوٹیف کی خناب تک مہت سکیں یہ دیکھیں یہ بہت سیمپل تھا میں نے ایڈ کر دیا اور گنزہ کی اوپر پٹی کا نا کراس کر کے لگایا ہے جو بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھی دیکھیں کہ تھا خوبصورت ہے دامن پہ دیزائن بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ کا ڈس بہت ساتھ سا ہے تو آپ اس کے اوپر دامن کے دیزائن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف لیس لگی ہے یہ دونوں لیس ہیں دو لیسوں کا استعمال کیا گیا ہے اور کٹ ورگنگ تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس طرح آپ پلس لگا سکتے ہیں بھیٹس لگا سکتے ہیں اور ڈسس کا استعمال کر سکتے ہیں اورگنزہ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اورگنزہ باریک ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کا ڈیزائن جو ہے نا پرومینٹ ہوتا ہے اچھے سے بن کے آتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ بیٹس لگا سکتے ہیں اس کے اندر تسس بھی آپ چھڑ چھڑے ایڈ کر سکتے ہیں اپنا خیار کریں گا میں دعا ملیا دیکھیں گا اللہ حافظ